بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عدی بن حاتم مشہور زمانہ سحی خاتمتائی کے بیٹے تھے وہ اپنی قوم کے سردار تھے قوم پہ دعوات اور مال غنیمت کا چوتائی حصہ ان کی نظر کیا کرتی تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے انہیں مسلمانوں سے سخت اداوت تھی عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رکیب سمجھتے تھے سردار ہونے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کٹھکتا تھا ان کی سازش سے یمن کے قبیلہ پہ نے بغاوت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان دنوں یمن کے گورنر تھے انہوں نے اس بغاوت کو ہتم کیا اور بغاوت کرنے والوں کو گرفتار کر کے مدینہ بیج دیا ان میں عدی کی بہن صفانہ بنت حاتم بھی تھی وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں صحیح حاتم تائی کی بیٹی ہوں میرا باپ روکوں کا پیٹ برتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ میں مسلمانوں کی ہی سی کوبیاں تھی عدی کی بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر عرض کیا کہ میری آپ سے ایک درخواس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول فرما کر مجھے شکریہ کا موقع انائت فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا؟ عدی کی بہن نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا باپ عدی بن حاتم مجھے چوڑ کر باگ گیا آپ مجھ پر احسان فرمائے یعنی آزاد کر دے اللہ تعالی آپ پر احسان فرمائے گا میرا بھائی آپ کی فوج سے خوبزدہ ہو کر شام کے علاقے میں باگ گیا ہے آپ مجھے اجازت دے کہ میں اسے لے آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے ایک آمان نامہ لکھ دیجئے یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکے سے چھلے گئے اور کچھ جواب نہیں دیا دوسرے روز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو پھر اسی نے وحی درخواست دہرائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جلدی کیوں کرتی ہو جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس پر تمہیں اعتماد ہو اس کے ساتھ چلی جانا چنانچہ چند روز بعد ان کے رشتہ داروں میں سے چند افراد آئے عدی کی بہن کہتی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا کہ میرے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگ آ گئے ہیں جن پر مجھے اعتماد ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لئے کپڑے کے جوڑے بیج دئیے اور زادراہ سواری مہیا فرمائی میں اپنے قرابتداروں کے ساتھ بائی کے پاس پہنچ گئی حدی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بال بچوں میں بیٹا ہوا تھا کہ دور سے مجھے چند سواریاں نظر آئی دیکھتا کیا ہوں کہ میری بہن آ رہی ہے وہ ابھی سواری سے اتری بھی نہ تھی کہ مجھے برا بلا کہنا شروع کیا کہ تم بڑا ظالم ہو کٹا اے رحم ہے اپنے بال بچوں کو اٹھا کر لے گیا اور بہن کو یہاں چول گیا چونکہ باتیں سچ تھی اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہ تھا میں بہت شرمندہ ہوا میں نے کہا مجھے ماف کر دے پھر میں نے اپنی بہن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا کہ میرا توحیال ہے کہ تم جلدی ان کی حدمت میں حاضر ہو جاؤ اگر وہ نبی ہے تو تمہیں جلدی سبقت کرنی چاہیے اور اگر وہ بات چاہے تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا حدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں گوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پہنچ کر مسجد نبی میں داہل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرماتے میں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدی بن حاتم تائی ہو آپ مجھے اپنے ساتھ گر لے چلے راہ میں ایک بڑیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کڑے رہے جب تک بڑیہ کی داستان ہتم نہ ہوئی میں نے سوچا کہ بادچہ اس طرح ضعیب بڑیہ عورتوں کے رکھنے سے نہیں رکا کرتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادچہ نہیں ہے گھر میں داہل ہوئے جس گدے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا کرتے تھے اسے میری طرف سرکا دیا گدہ ایک ہی تا میں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھئے فرمایا نہیں آپ بیٹے چنانچہ میں اس پر بیٹھ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے آپ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بادچہ ہرگز نہیں ہے بیٹھتے ہی فرمایا کہ عدی تم اپنی قوم سے پیداوار اور مار غنیمت لیتے ہو میں نے کہا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کے تو حلاف ہیں عدی نے کہا بے شک اب میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ نبی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عدی تمہیں یہ عمر منع ہوا کہ مسلمان نہایت مفلس اور غریب ہے عدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال آئے گا کہ کوئی زکاة لینے والا نہیں ملے گا فرمایا اے عدی شاید تمہیں یہ چیز روکتی ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی بڑی سبردست سلطنتیں ہیں دشمنوں کے پاس بشمار فوجے ہیں اور وہ ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہیں سنو عدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی وسیح ہو جائے گی اور ایسا زبردست انتظام ہوگا کہ ایک عورت تن تن خواہ خادسیہ کوفہ سے کئی میل فاصلے پر ہیں سے چلے گی اور خوپناک جنگلوں کو تکر کرتے ہوئے مدینے میں داہل ہو جائے گی عدی شاید تمہیں یہ بات روکتی ہے کہ سردست مسلمانوں کی سلطنت بہت توری ہے عدی خدا کی قسم ایک وقت آنے والا ہے کہ اسلامی فوجے کسرا جیسی سلطنت کو پاش پاش کر ڈالے گی عدی کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے حضرت عدی کہتے ہیں کہ یہ تقریر سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ فتنہ ارتداد کے زمانے میں ثابت قدم رہے اور اپنے قبیلے کو بھی اس فتنے سے روکے رکھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی کرم اللہ وچھل کریم کے جان نساز ساتھیوں میں سے تھے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے طویل عمر پائی آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دو نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں تیسری ابھی باقی ہے خدا کی قسم وہ بھی پوری ہو کر ہی رہے گی پہلی نشانی میں نے بجے چشم خود دیکھا کہ ایک عورت تن تنہا اپنی سواری پر کاکسیہ سے چھلی اور بلا خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ منورہ تک پہنچ گئی اور رہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری نشانی تو میں اس لشکر میں بزات خود موجود تھا جس نے کسرہ کے حضانوں کو اپنے قبضے میں لیا کون میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری نشانی بھی یقیناً کی ہو کر رہے گی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشکوئیوں کو سچا کر دکھایا اور تیسری نشانی حضرت عمر بن عبداللزیر رحمت اللہ علیہ کے دور حلافت میں پوری ہوئی جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہو گئی تھی کہ زکاة لینے والا کوئی مختاج و مفلس نہیں ملتا تھا محزز دوستو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ شکریہ